پیارے بھائیو دوستو اسلام علیکم گزار نبیم آپ کو یوٹیوب خطاتی چینل میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا چینل خطاتی کے حوالے سے آئے اور خطاتی کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں اور خطاتی کے حوالے سے میں کنٹنٹ ڈالتا ہوں جس میں سیکھنے والے خطاتی سے محبت کرنے والے اور اندل بنایا ہے تو آج میں خطاتی کے حوالے سے بات نہیں کروں گا آج میں ایک لیجنٹ پرسن کی میں بات کروں گا جس کا میں ایک ادنا سا فالوار بھی ہوں ان کی باتیں سن کر میں عمل بھی کرتا ہوں اور اپنے نحا خانہ میں محفوظ بھی کرتا ہوں اور ان کا بھی یوٹیوب پر چینل ہے اور وہ بہت بڑے آدمی ہیں بہت کمال کی باتیں کرتے ہیں اور وہ لوگوں کے دنوں پر ایک فقراج کر رہے ہیں اپنے لین کے حوالے سے اپنی فکر کے حوالے سے ان کے اندر بڑا ایک پاکستان کی محبت بھی کرتے ہیں عشق بھی کرتے ہیں اور پاکستان کی عوام سے بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں ایمن کے امت مسلمہ کے لیے وہ بہت بڑا زرد بھی رکھتے ہیں تو میرے دل میں خواہش تھی کہ میں ان سے ملاقات کروں کیونکہ میں اس کا ایک ادنا سا فالوار ہوں اور میں ان کی باتیں سنتا رہتا ہوں اور اکثر اور بیشتر اور ان کا جو پروگرام ہوتا ہے تو میں اس کو بار بار بھی سنتا ہوں تو میرے ایک پیارے دوست ہیں جناب وہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور پاکستان کے مایانات فوٹوگرافر ہے اگر انہیں انٹرنیشنل فوٹوگرافر کہا جائے تو بے جانا ہوگا میری مراد جناب اکوال عشق صاحب تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میری آپ اس شکیت سے ملاقات کرائیں کہ جو اتنی خفی زمانہ اور وہ ایک اپنا اہد بنا رہے ہیں یعنی کہ وہ اہد ساس شکیت ہے اور ہمارے عظیم لوگوں میں ان کا شمار ہے اور ہوگا تو انہوں نے پھر یہ ملاقات ارینج کرائی تو میری خوش بختی ہے کہ بقول شائر کہ مکین ہر مانی روشن مکان ہر بیت موضوع ہے مکین ہر مانی روشن مکان ہر بیت موضوع ہے ہم غزل کہتے نہیں چند گھر آباد کرتے ہیں وہ جس شکیت کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں جن سے میں ملا وہ شائر بھی ہیں مفقر بھی ہیں مدانشور بھی ہیں اور داکٹر بھی ہیں اور وہ اس وقت یوٹیوب کے حوالے سے جو ان کا کام ہے وہ بہت مثالی ہے اور ان کا ایک ایک لفظ تجربات سے بھرا ہوا ہے اور وہ تجربات جب لوگ اسے شیئر کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے دل کی بات کرتے ہیں میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ یہ بات کرنے کا ملکہ اور لوگوں کو فیدہ پہنچانا لفظوں کے ذریعے یہ ہر کسی کے کام نہیں یہ وہی کر سکتا ہے جس کو یہ انر اللہ پاک عطا کرتا ہے ہمارے توفیقی اللہ بلہ تو میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا ملا تو میں بہت حیرت بتا رہا اور ان سے پہلے یہاں میں بتاتا چلوں بہت خوبصورت بات بتاتا چلوں جو آپ کو بھی یہ میرے دل کی آواز جو ہے کو سن کر خوشی ہوگی یقیناً یہ سب کے دل کی آواز ہوگی یہ جب پاکستان کے عظیم لیڈر جناب عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے سوشل میڈیا کے جس نے بھی لوگ تھے ان کو بلائے ہوا تھا تو ان میں یہ شخصیت بھی شامل تھا تو وہاں جو انہوں نے خان عمران خان صاحب کو مشورے دیئے جو باتیں بتائیں تو وہ میں پروگرام دیکھیں لائیو بھی دیکھ رہا تھا پھر اس کے بعد ان کے چینل پر بھی دیکھا تو میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں وہ دانشوار بھی ہیں اور بہت مفقر انا گفتگو کرنے والی شکریت ہیں اور ماہر قانون دان ہیں ماہر محمد شابان صاحب تو انہوں نے مجھے کال کر کے کہی یہ بات کہی کہ گلدار بھائی اگر ایسے لوگ ہمارے ملک کے پلیسی ساتھ ہو جو جو باتیں انہوں نے عمران خان صاحب کو کی ہیں اگر ایسے لوگ ہمارے ملک کے پلیسی ساتھ ہو تو ہمارا ملک سالوں میں نہیں مہینوں میں بھی نہیں دنوں میں بھی نہیں یہ گھنٹوں میں ترقی کر سکتا ہے تو میں نے کہا بلا مبالگا میری رائے بھی یہی ہے تو میں ایسے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں تو ہم ان سے جب ملنے کے لئے گئے تو میں بہت ورطہ حیرت میں رہ گیا کہ واقعی ایسے لوگ ہسٹری لکھ رہے ہیں جو لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں جب میں اپنے فن کے حوالے سے بتایا خطاعتی کے حوالے سے بتایا تو میں ورطہ حیرت میں ڈوب گیا کہ فن تو میرا ہے لیکن میرے فن کے بارے میں یہ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں آل شیئر کہ چاہت بھرے وہ لفظ ہر لفظ میں دعا چاہت بھرے وہ لفظ ہر لفظ میں دعا مقروض کر دیا آپ کے خلوص نے تو انہوں نے جس محبت سے نوازا یہ میرے لئے بہت بڑا سرمایا ہے اور تادیر تادیر میں اسے یاد رکھوں گا تو اس شخصیت کا محنام آپ کو بتاتا چلوں یہ ہیں جناب ڈاکٹر جعوید قبال صاحب جو قید اعظم میڈیکل کالج بحولپور کے ثابق پرنسپال بھی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر بھی ہے اور مفقر دانشوار اور جرنل نالج کے ساتھ ساتھ ہسٹری سے بھی بہت خوب واقع ہے اور ان کے اندر قرآن کی محبت بہت خوب اور اللہ اور اس کے رسول اور یہ امتِ مسلمہ سے بہت محبت کرتے ہیں ایون کے ہر انسان سے بہت محبت کرتے ہیں تو میں نے اپنے چینل کے لئے ریکویسٹ تھی جات تحدیث نعمت کے طور پر مجھے چند الفاظ مجھے نوازیں بتا کریں تو انہوں نے میہربانی کی اس چند الفاظ مجھے ریکار کرائے بڑی خوشی کے جاتھ بڑی محبت کے ساتھ تو ان کے تاثرات سنانے سے پہلے میں یہاں ان کی نظر ایک شیئر کرتا ہوں تو یقینم آپ کو بھی بہت پسند آئے گا کہ جن سے مل کے زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ جن سے مل کے زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے دیکھے نہیں ہاں مگر ایسے بھی ہیں تو آئیے ڈاکٹر جویزی پال صاحب کے تاثرات سنتے بھی ہیں اور دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ بلزار ندیم صاحب جو کہ ہمارے اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور چھپے ہوئے ہیرے ہیں چھپے ہوئے فنکار ہیں کچھ لوگوں کو تو ان کا پتا ہوگا خاص طور پر عبد الحفیظ صاحب جو کہ بہت اموں نے ان کو اپنی کتاب میرے اہد کے چند باکمان لوگ میں ان کا ذکر کر کے لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق کر آیا ہے تو وہ لوگ جو اس فن کو سمجھتے ہیں وہ تو خیر ان کو جانتے ہوں گے لیکن میں ان لوگوں میں سے ان لالائک لوگوں میں سے ہوں جو ان کو پہلے نہیں جانتا تھا اور ابھی مجھے پتا لگا ہے کہ یہ بہت بڑے خطات ہیں بہت بڑے محقق بھی ہیں ریسرچ بھی کرتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں اور ان کی نظر ہے پوری پرانی ہسٹری پر کہ خطاتی کیسے شروع ہوئی اور اس جسلے میں منجر ان سے گفتگو کی بہت ان کی آنمانہ گفتگو تھی مسئلہ ان کے فن کے نمونے کے طور پر یہ دیکھیں یہ انہوں نے تمام مدروک جو لکھنے والے سٹائل تھے ان کے ذریعے سے یعنی تین ہزار جو ہیں آپ نے کہنا کہ دس دس ٹائک بریکٹ بنایا ہے تو تین ہزار ڈیفرنٹ سٹائل سے بسم اللہ الرحمنہ کو لکھا ہے اور ان میں سے وہ سٹائل بھی تھا جو کہ پرانے بادشاہوں کا دستخت کا سٹائل تھا تو اس سارے کے اندر یہ تو صرف نمونہ ہے لیکن جب وہ اس کو پینٹ کر کے اس کو بنائیں گے تو یہ کمال کی ایک یعنی ان کی وہ ہے اور اس کے علاوہ بہت لمبی ان کی تحقیق ہے اور ان کی ساری جو اس کی ہسٹری میں کیا اس کی اہمیت ہے اس کے بارے میں یہ بہت ماہر ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج یہ ہاں آئے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے چینل کے لیے ان کے ساتھ ایک تفسیری ریکارڈ کیا ہے جو میرا چینل ہے تو فیسر ڈاکٹر جاویدک بان اس کے وہ ہوگا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اپنے چینل کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ میں کچھ تھوڑی سی بات کروں تو ان کا چینل ہے اس کو تو میں بھی سبسکرائب میں بھی کر لیتا ہوں اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے جیسا نلائک آدمی اور ڈاکٹر جس کی ہنڈرائٹنگ خراب ہوتی ہے وہ خوش نبیسی اس سے سیکھ سکتا ہے خوش خطی سیکھ سکتا ہے اور دوسرے لیول پر جو موٹے کلم سے کرتے ہیں وہ خوش نبیسی سیکھ سکتے ہیں اور جو ان کے لیول کے لوگ ہیں وہ خطاتی سیکھ سکتے ہیں یعنی تین لیول ہیں لکھنے کا تو جو خوش خطی ہے وہ تو ہر ایک کی ضرورت ہے اور ڈاکٹروں بھی تو بہت ضرورت ہے تو بھاران مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرے دوستوں میں ایک دوست کا اضافہ ہوا ہے اور اکبار ارشد صاحب جو ویڈیو بنا رہے ہیں سونتی خود بھی فوٹوگرافر ہیں اور شائر بھی ہیں اور بڑے اچھے حصان ہیں تو یہ جو ہے اپنا ان کے تعرف یعنی ان کے ریفرنسیں میں ان سے ملقات ہوئی مجھے لگتا ہے کہ دوستی انشاءاللہ رہے گی